ایسی بندے کو یہ یقین ہے کہ کائنات کی کوئی مشکل سے مشکل دعا بھی ہو تو وہ بادشاہ ذہن کے دربار سے رد نہیں ہوتی کوشش کرو وہ دعا کو ذہن میں رکھ کے ایک ایسی سلوات پڑھو کہ اس سلوات کی وجہ سے دعائیں مستجاب ہو جائیں اجازت ہے جی میں زندگی کی مختصر ترین نوکری کا آغاز کروں وقت اتنا مختصر ہے کہ یہ بتانے کا وقت بھی نہیں کہ کتنا وقت ہے صحیح ہے آپ نے اپنی تعداد نہیں دیکھنی اپنا میار دیکھئے کہ کیونکہ نہ میں پہلی مرتبہ ہے اس علاقے میں آیا ہوں نہ خدا نہ خواستہ آخری مرتبہ آیا ہوں ویسے بھی ہم کربلا کے بعد سے تعداد کے نہیں میار کے قائل ہیں بیس بائیس پچیس منٹ کی نوکری ہے جی ایک قطع پڑھتا ہوں وہ سن لیں گے تو ایک اور پڑھیں گے نہیں تو اسی پہ اکتفا کریں گے دولہ زمہ صاحب کے اور یا علی مدد آج سولہ فروری ہے مجھے نہیں پتا صبح سے کون کون ذاکرین پڑ گئے اگر انہوں نے اس دن کی مناسبت سے کوئی بات کی یا نہیں کی میں کرنا چاہ رہوں جی سولہ فروری ہے آج دو ہزار اٹھارہ سولہ فروری دو ہزار سترہ کو آج کے دور کے کچھ حیوان جنہیں یہ غلط فہمی ہے کہ وہ انسان ہیں انہوں نے اپنے ایک پالتو کتے کو تیار کر کے اس کا برین واش کر کے اسے یہ سمجھایا کہ تُو نے سولہ فروری کو کلندر بادشاہ کے حرم کے اندر جا کے اس وقت میں دھماکہ کرنا ہے جب اندر ہر بندہ اپنے عشق کی میراج پہ جا رہا ہوگا شاہ باش لالا جی ہتھ کھول کے بینے ٹھیک ہے نا ہاں میں نا نہیں ہوں دے بس میں چہرے ہر بندے کے چہرے سے واقف ہوں ٹھیک ہے نا ہاں تو انہیں اس وقت میں وزیم ابباس جا کے انہوں نے کہا دھماکہ کرنا ہے اندر جب اندر ہر بندہ اپنے عشق کی میراج پہ جا رہا ہوگا جس کے پاس مہراج عشق پہ جانے کا جو رستہ نزدیک پڑتا تھا ولالا جی اس رستے پہ زفر کر رہا تھا سولہ فروری کا دن تھا میں بھائی علی جی بھائی جی میں پاکستان نہیں تھا میں لاستیر دبائی گیا ہوں بارہ فروری کو گیا ہوں اٹھارہ کو میں واپس آیا ہوں سولہ کو میں سو کے اٹھا ہوں سبح سبح ٹی وی پہ نیوز چل رہی تھی کہ دھماکہ ہوا ہے بادشاہ کلندر کے حرم کے اندر جس کے نتیجے میں تقریباً سات آٹھ سو ماتمی بادشاہ حسین کی حقیقی بارگاہ میں چلے گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں بادشاہ حسین کی حقیقی بارگاہ میں شہید ہو کے لالا جی چلے گئے جوان بندے کلندر کا نوکر سمجھتے ہو اپنے آپ کو ماتمی سمجھتے ہو میں ان کے لئے بات کر رہا ہوں ایک ربائی پڑھ نہیں ہے بس اس کے اوپر سے دولہ ازمہ صاحب کے میری ڈیوٹی ہو جائے گی دھماکہ ہو گیا اتنے سارے شہید ہو گئے زخمی کتنے ہو گئے آج تک باؤ جی کوئی میڈیا اس کی صحیح تعداد نہیں بتا سکا اتنی زخمیوں کی تعداد تھی اتنی بھائی علی جی زخمیوں کی تعداد تھی کہ پورے سندھ کے اندر ایمپولینسز میں ماتمیوں کو ڈال کے بھیجا گیا ہے جس ہسپٹل میں ماتمی جاتے تھے وہ انتظامیہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہمارے پاس بیٹ نہیں ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہیں ہمارے پاس نرسیز نہیں ہیں ہمارے پاس میڈیکل فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ ان کو فلان ہسپٹل میں لے جائیں جب وہ آگے لے کے جاتے تھے وہ پی آگے سے کہتے تھے ہمارے پاس جگہ پور ہو چکی اتنے دھر سارے ہمارے پاس پہلے ہی رخمی آگئے ہیں یہ دھماکہ ہوا اس لیے تھا کہ کلندر کے سین کے اندر علی ان ولی اللہ کا پرچار نہ ہو یہ دھماکہ اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پہ علی کے لال کی ازداداری نہ کی جائیں یہاں پہ آل محمد کے فضائل نہ پڑے جائیں یہاں آل محمد کے منکروں پہ لانت نہ کی جائیں سولہ فروری کو دھماکہ ہوا ٹھیک چوبیس گھنٹے کے بعد سترہ فروری کو میں نے ایک اور نیوز دیکھی ٹی وی پہ کہ کل جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا وہاں پہ سیکیورٹی فورسز آگئی انہوں نے پورے اس علاقے کو سیل کر دیا وہاں پہ آرمی آگئی وہاں پہ سرینجرز آگئے وہاں پہ پولس آگئی انہوں نے علاقے کو سیل کر دیا جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود سترہ فروری کو ٹھیک ایک دن کے بعد وہاں پہ پورے پاکستان سماتمی گئے انہوں نے اس سیکیورٹی فورسز کو کراس کر کے اندر جا کے وہاں پہ ماتن بھی کیا ازداداری ہوئی وہاں زنجیرزنی ہوئی وہاں کسیدیں پڑے گئے وہاں پہ تبرہ کیا گیا مجھے نہیں پتا کتنے لاکھ پندورے کل اندر کے سہن کے اندر کھڑے ہوگے وہاں پہ دھمار ڈالی وہ ویڈیو اب میرے پاس موجود ہے سترہ فروری کی اب یہ ماحولِ کھمر کا مٹانا چاہا تھا جس نے حسین کے غم کو مٹانا چاہا تھا جس نے حسین کے غم کو اسے بتا دو شہے مشرکین زندہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کل اندر کے سہن کا ماتم یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے اللہ اکبر جو حسین یہ بولا ہے دری بسم اللہ ویژن دعا فرمائیے کل اندر مٹانا چاہا تھا جس نے حسین کے غم کو مٹانا چاہا تھا جس نے حسین کے غم کو اسے بتا دو شہے مشرکین زندہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کل اندر کے سہن کا ماتم یزید مر گیا لیکن حسین داد جتنی ہوتی ہے بورے والا والو ایک مجلس کی ذاکر کے ذہن میں جو داد کا کوٹا ہوتا اللہ علیہ جی وہ میرے پہلے چار مصریاں تو سونا پورا ہو گیا اب میں ایک میسوی دوں گا اور وہ میں کبھی نہ دیتا اگر اتنی زیادہ اور اتنی خوبصورت کی بلا توجہ نہ ہوتی میری بات میں یہ ہاتھ بان کے منسید سمجھو منزاکر سمجھو مہمان سمجھو ماتمیہ دنالہ انبردار سمجھو یہ گزارش میری یہ بات اس چار دیواری کے اندر نہ رہ جائے بات کر کے یہاں رکھتا تو میں واقعی اس علاقے کہ ہر دروازے پہ جا کے دستک دیتا اور اندر سے آنے والے لالا جی ہر بندے کو بٹھا کے یہ پیغام دیتا کہ یہ میری بات سنو میری بات غلط ثابت ہو تو مجھے بے شک ٹوک دے لیکن اب میں بات کر کے چلا جاؤں گا میری آواز بن کہ یہ بات جہاں سے کوئی آیا ہے وہاں پہ لے کے جانا میں نے کہا ایک کائنات کا سب سے بڑا اللو کا پٹھا ہے وہ بندہ جاہل مطلق ہے بلکہ ابو جہل ہے وہ بندہ آج کے دور کا جس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خام خیالی بیٹھی ہوئی ہے کہ میں فائرنگ کروں گا دماغہ کروں گا بلاسٹ کروں گا ماتویوں کو شہید کروں گا ان کے علماء و ذاکرین کو شہید کروں گا تو اس سے علی کے لال کا ذکر کم ہو جائے گا یا رک جائے گا اس سے دماغے سے فائرنگ سے حسین کا ذکر کم ہو جائے گا یا رک جائے گا ہم جس دور میں علی کے لال کی وقالت کرنے نکلے ہوئے ہیں ہم گھر سے روزانہ سر ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں میں بات کر رہا ہوں جسے سر پہ آ رہا ہے وہ ذرا ریسٹ کرے گا جسے حسین عزیز ہے وہ میری بات آگے ضرور لے کے جانا میں نے کہا جاہل ہے وہ بندہ جو دماغہ کر کے حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے دھماکہ کر کے فائرنگ کر کے حسین کا ذکر تب رکھتا جب اس ذکر کی ذمہ داری کسی بندے کی ہوتی چلو میں یہی سمجھوں گا جس کا ہاتھ سلام کے لیے نہیں اٹھاکا آئی جن جو جوان ماتمی بیٹھے ہو بسم اللہ جب اس ذکر کی ذمہ داری کسی ذاکر کی ہوتی کسی پانی مجلس کی ہوتی کسی ماتمی کی ہوتی نہ کیونکہ جب یہ سب نہیں تھے حسین کا ذکر تب بھی تھا جب یہ بدا ہے بسم اللہ تشیف لائیے بسم اللہ سرکا جب یہ سب نہیں تھے تو یہ ذکر تھا جب یہ ایک وقت آئے گا یہ سب نہیں رہیں گے تب بھی میرے مالک حسین کا ذکر رہے گا جڑے بندے سر نہیں ہلایا ہمیں مشکوک نہ کرنا اپنے ہوتے تب بھی میرے مالک کر لے کر رہے گا بھائی جن ہاتھ کو لیے گا تھوڑی تب بھی قرآن پڑھ رہا ہوں اس ممبر پہ کوئی بندہ صرف داد لینے کے لیے اگر اپنی طرح اسے بات کرے اس میں اور شیمر کے بچے میں فرق کوئی نہیں ہے اس ممبر پہ یا قرآن کی بات ہے یا بولتے قرآن کی بات ہے دوسری اپنی بات کی تو یہاں پہ گنجائش ہی کوئی نہیں ہے میں قرآن پڑھ رہا جنفی صاحب کی بلا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو سارے ہی پڑھے لکھے ہو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا جوان جو ہی در ادھر دیکھ رہے ایک بار ہی میرے اہلے پاسے پہ کیا کہو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اے خدا دی قسم میں میں توڑا پتر بن کے ہاتھ بعد کے گزارش پہ کرنا قرآن عدالت میں کسم اٹھانے کے لئے نہیں اللہ نے بھیجا اللہ نے بھیجا اس پہ غور کیا جائے اس پہ تدبر کیا جائے اس پہ تفکر کیا جائے پھر اسے اپنی زندگی پہ اپلائی کیا جائے اس میں سے زندگی کے اصول تراش کے نکالے جائے میں بات کروں قرآن میں اللہ نے کہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا لفظ میں آخری بھی سمجھ کے پڑھونا تو خدایی کیسا میرا میسیج یہ ہے میرا فضائل بھی یہ ہے میری مجلس پوری یہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم جب سے ہو میرا ذکر کرو میں جب سے ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا تمہاری جتنی عوقات ہیں تم میرا ذکر کرو میری جتنی قدرت ہے میں تمہارا ذکر کروں گا تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کرو میں جہاں جہاں ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا تم جب تک ہو میرا ذکر کرو میں جب تک رہوں گا میں تمہارا ذکر کروں گا بروارہ کا غیرت منددہ دار خرجا کے فیصلہ بکرنا کہ پظاہر ماں کی گوچھ لے کے نوک نیزہ تک ہر لمحہ لیکلان نے اللہ کا ذکر کیا ہے اب اسی نوک نیزہ سے لے کے جب تک اللہ کے پاس وقت ہے اس پہ واجب ہے وہ حسین کا ذکر کرے آخری لفظ قبلہ پڑھا یہ آئے کوشش کرنا سارے بول رہا ہوں حیدری یہ جو آپ اتنے دھیر سارے آئے بیٹھے ہونا معذرت کے ساتھ یہ آپ اللہ کی مہربانی سے نہیں آئے یہ اللہ اپنے وعدے کی ادا کر رہے جو اس نے حسین سے کیا تھا تو میرا ذکر کر پھر دیکھ میں تیرا ذکر باقی کیسے رکھتا ہوں اس لیے اسی یون جی آمن پسند لوگوں کا اسی لڑائی جھگڑا کرتے نہیں جی ہم تو اپنا اسی جنازہ روڈ پر رکھ کے منتقم کا انتظار کرتے ہیں خود بدلہ نہیں لیتے اگر حسین کا ذکر ختم کرنا ہے نہیں جی کسی نے جنڈوی صاحب کی بلا اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ ہے پہ میں مجلس میں دھماکہ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں مجلسوں میں دھماکہ کرنے سے ختم نہیں ہوتا کیونکہ حسین مجلس کی وجہ سے نہیں ہے مجلس حسین کی وجہ سے ہے صدقے جامعہ کیا آخ خوبصورت توجہ ہے بھائی ادھر جوان ڈھیر سارے بیٹھیں ہیں اور تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں حسین مجلس کی وجہ سے کبلہ نہیں ہے مجلس حسین کی وجہ سے اس ذکر کی ذمہ داری میری نہیں ہے جنڈوی صاحب کی نہیں ہے عرفان شاہی کی نہیں ہے عاطو شاہی کی نہیں ہے آپ میں سے کسی کی نہیں ہے ہمیں تو یہ ذکر تیار شدہ ملا ہے اس ذکر کی ذمہ داری ہے اللہ کی اللہ کا وعدہ ہے میرا ذکر کرو تو میں تمہارا کرتا ہوں اللہ کی ذمہ داری ہے تو پھر ماتنیوں کو شہید نہ کرو اگر سچ مجھ حسین ختم کرنا ہے تو کوشش کرو اللہ کو مٹا دوں اس کے علاوہ آپشن چاہ رہا ہی کوئی نہیں میں بیکھا کتنا کا وڈہ کوئی سوسائیڈ بومبر بھی عرشتے جا کے کوئی بلاسٹ کرے کوئی پردہ توحید میں جا کے کوئی شملہ کرے آخری جملہ جی میرا فضائل اس بھی پہ ہو جائے گا دو لفظ اس کے بعد مسائب کے اور میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں یہاں سے چلا جاؤں گا کائنات کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی پھر جملہ پڑتا ہوں اور اس کے زیل میں جو جملہ پڑھنا ہے وہ پڑھ کر نوکری تمام کرتے ہیں میں نے کہا کائنات کے قبلہ سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین ابن علی میری بات غلط ثابت ہو اب بھی بندہ اٹھ کے جنڈری ساں میرے گیرے باہر میں ہاتھ ڈال کے مجھے کہ غلط بات کر رہا ہے میں یہ کعپیاں بھی اسے دیکھ کے معافی مانگتا وہ یہاں سے چلا جاؤں گا کہ میں نے بات غلط کی اور آج کے بعد دنیا کے کسی ممبر پر یہ بات نہیں کروں گا میری بات ٹھیک ہو تو پھر جتنی دعا ہو سکے وہ پیٹے کو ضرور دینا میں نے کہا کائنات کے سب سے بڑے کریم کا نام ہے حسین اتنا بڑا کریم حضارہ کلال کہ اس نے اپنے دروازے پہ آنے والے کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی چار رمضان بشرت زندگی میں جناب بانی کی ایسی ایسے حاضر ہوں گا اور بھی مالک کے ڈھے سارے ذاکرین جو سب مجھ سے اچھا پڑتے ہیں وہ مالک کو سلام سعیدہ کرنے وہاں پہ حاضر ہوں گئی بھائی حسین میں نے کہا اتنا بڑا کریم ہے میرا مالک حسین کہ اس نے اپنے دروازے پہ آنے والے کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اللہ نے رکھی ہر بندہ اللہ کے دروازے پہ کبلہ جائی نہیں سکتا جڑے بندے گئے ہو تو اٹھے بولن دا وال میں اندر سے کبھی تسی میری گلت نہیں پہنچ گئے ہو نہیں گئے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کوئی بندہ کعبے کا سلام کرنے جائے جیسے ہی وہ بکارش راہی صاحب جدہ ائرپورٹ پہ اتر کے کعبے کی طرف مکہ کی طرف جاتا ہے جیسے ہی مکہ کی باؤنڈری حدود شروع ہوتی ہے یہ بہت بڑا بورڈ ادھر گورنمنٹ نے لگایا وہ سعودیہ گورنمنٹ نے فتت للمسلمون اس سے آگے وہ جائے گا جو مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے تو مکہ میں داخلہ نہیں ہو سکتا مسلمان وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھو تو اللہ کے گھر جاؤ میرے اللہ پہ سے دیان رکھے ہیں میں نے آج تک بھی پاکستان میں پاکستان کے باہر بھی میں شرط صاحب کوئی ایسی جگہ نہیں دیکھی اگر آپ کے علاقے بھائی علی جی کوئی ہوئی تو مندس سے آئے میں نے نہیں دیکھا بھی آج تک وہ بندہ اس نے گلے میں سلیب کروس پہنا ہو اور وہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں میرے خیال ہے جنہ سہر نہیں ہلا ہے تو اٹھے پینڈی جیرواز ہے ہے کوئی بندہ سلیب پہنا ہو اے تلک لگایا ہو ہندو سکھ پگڑی پہنی ہو مسجد میں داخل ہو رہا ہو نا میں صد کے جام کیوں نہیں بڑھنے دیں میں دستان جی یہ اتنی بڑی مسجد ہونا یہاں پہ مولوی صاحب اگر خطبہ دے رہے ہیں وہاں سے کوئی ہندو وہاں سے کوئی عیسائی وہاں سے کوئی سکھ اندر داخل ہونے لگے مولوی صاحب ممبر چھوڑ کے دھوڑیں گے اس کی طرف اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکال کے کہیں گے محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑ ورنہ تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑ مجھے کتنے بندے دعا کریں تو میرے لفظ کا حق ادا ہوتا ہے ورنہ تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے اللہ کے ہاں شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو کعبے جاؤ گے کائنات کے رسول کی شرط ہے محمد الرسول اللہ تک کلمہ پڑھو گے تو مسجد جاؤ گے کتنا بڑا کریم ہے حسین میں نے اس کا ماتم کرتے ہوئے ہندووں کو دیکھا ہے سکھوں کو دیکھا جڑے جوان بول سکتے ہو ماتمی بولو ہیدری ہندو حسین کا ماتم کر رہا ہے سکھ حسین کا ماتم کر رہا ہے عیسائی حسین کا ماتم کر رہا ہے اب تو وہ دوری نہیں رہ گیا کہ میں ان کو بندہ پوچھے کتھوں گا گیتی تھے مہینے آپ کے گاؤں آؤں گا تو کتاب لیتا ہوں گا اب تو ہر چیز نکد کیش موبائل میں ہر چیز دو ان کے لیے مارو ہر چیز سامنے آ جاتی ہے ہر چیز ہر بندہ ڈٹھی بیٹھا ہے کتنا بڑا کریم ہے جملہ پڑھنے کے لیے میں پورا کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں پیچھے سے ساتھ ملا رہا ہوں اور یہی میری آج کی نوکری ہے میری آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ لبے لباب یہی ہے من کا اتنا بڑا کریم ہے کہ اس نے اپنے دروازے پہ آنے والے کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کسی بندے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی بات کو کھولا جائے تو قبلہ اجاز جنوی صاحب آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی عیسیت سے بیٹا ہونے کی عیسیت سے اس بات کو کھولو تو اس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے نہ سمجھو تگلی کوئی نہیں میں نے کہا اتنا بڑا کریم ہے اس نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے لیکن اللہ کے ہاں شرط ہے لا الہ الا اللہ پڑھو تو کابے جاؤگے کائنات کے رسول کی شرط ہے محمد رسول اللہ پڑھو گے تو مسجد میں جاؤگے میں نے حسین کا ماتم کرتا ہے وہ ہندووں کو دیکھا ہے سکھوں کو دیکھا ہے عیسائیوں کو دیکھا ہے اس اتنے بڑے کریم نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میری تحلیز پہ شیعہ آئے سننی نہ آئے سننی آئے وہاپی نہ آئے وہاپی آئے دیوبندی نہ آئے مسلمان آئے ہندو نہ آئے ہندو آئے شکھ نہ آئے اس نے رانگ ناصر مدھم ملت علاقہ زبان کوئی شرط نہیں رکھی صرف دو شرطیں رکھی ہیں میری تحلیز پہ آنے والا ہر بندہ ایک غیرت مند ہونا چاہیے دوسرا حلال زادہ ہونا ہم احسد کے ماتمی بولو ہیدری صدف شاہ جیس صرف یہ دو شرطیں اس سے زیادہ مختصر مجھ سے ممکن نہیں دو لفظ اس بادشاہ کی شہادت کے میرے عصے میں آئے جس کی مسکرہ ہٹنا ہو تو حسین کے سجدے کی موجودگی میں کربلا پوری نہیں ہوتی محسد کے جوان میں نے کہا اس بادشاہ کی صدف شاہ جیس شہادت کے جس کی مسکرہ ہٹنا ہو تو حسین کے سجدے کی موجودگی میں بھی کربلا پوری نہیں ہوتی جنرلی صاحب کی بلا اس دفعہ چھے محرم کو جو لفظ پہلا پڑھنے لگوں میں نے پڑھا ہے مجھے نہیں پتا پڑھ کے میں یوں کتنی دیر رک گیا اور مجمعہ اس پر ماتم کرتا رہا ہے مجمعہ اس پر گریہ کرتا رہا ہے پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں سمجھو تو خدا دی قسمِ قبر تک رون واسطے کافی ہے نہ سمجھو تو گلی کوئی نہیں شریعتِ محمد نے ہر شریعت کے پابند کو اس بات پہ مجبور کیا ہے پابند کیا ہے کہ جو محمد کی شریعت پہ چلتا ہے اس پہ واجب ہے کہ پرندہ جتنا چھوٹا ہو اسے زبا کرنے کے لیے ہتھیار اتنا چھوٹا استعمال کرو بہت بڑھا کوئی نواب ہے جن سمجھ آئیے تُدھی ہائے بھی نہیں نکلی محصد کے جواب شریعتِ محمد کا حکم ہے بھائی علی جی عظیم باس کہ پرندہ جتنا چھوٹا ہو شکاری اسے زبا کرنے کے لیے لالا جی ہتھیار اتنا چھوٹا استعمال کرے اسگر کربلا میں سب سے چھوٹا تھا تیر سب سے وزنی تھا شاباش محصد کے عمائیڈی سونی ہائے کرنے لیے مجھے بڑی ساری اختلافی روایات قبلہ مجھسسینی ہے نہ ڈھیر سار قبلہ بڑی ساری اختلافی روایات بادشاہ علیہ السگر کی شہادت کے حوالے سے ملتی ہیں لیکن ہماری ممبر کی دنیا گئے کتنا اتھینٹک اور اتنا معتبر نام قبلہ نصیم ابباس رزوی صاحب مالک انہیں غریقی رحمت فرمائے اپنے قدموں میں جگہ عطا فرمائے کیسے کیسے لوگ چلے گئے خدا کی قسم جملہ میں پڑتا ہوں کوشش کرنا ماتمی اس جملے میں شریک ہونے کی قبلہ رزوی صاحب جنڈوی صاحب لاہور کتاب فرمارے تھے بادشاہ کی شہادت پڑھتے پڑھتے رزوی صاحب فرماتے ہیں جو تیر حرملہ نے اسگر کو مارا ہے نا وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ وہ اسگر کو مارتا اتنا وزنی تیر تھا کہ وہ اسگر کو مارتا نا صرف یوں اسگر کے اوپر راکھ دیتا انسان کو نہیں چلا آئے آم ہے صدقے جتنا بڑا بہادر سے یہ نہ بڑا تیر جتنا بڑا تیر اداز گیا نوجوان جتنا بھی سی وہ اتنا وزنی تیر سی اس نکھ لوگ نہیں چلا سکا آئے 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 جنڈوی صاحب آپ کی بات سنی ہے صرف آگیا کے والوں نے میں پیچھے والوں کو مائیک کا سہارہ لے کے بات سناتوں کی بلا فرماتے ہیں جو تیر بادشاہ لیت سکر کو مارا ہے نا اس حرام زادے نے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑا ہے کہ عرب کے جنگجیوںوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ یہ تیر کسی انسان کو نہیں مانا آئے اتنا وزنی بابا جی وہ تیر تھا فرماتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو کے نہیں چلا سکتا تھا اسے چلانے کے لیے اس پہادر کو گٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں گھڑی دیکھو جیسے جھولے میں اسگر نے سنی ہے کائنات میں کسی نے نہیں سنی ہے ہر استغازے پہ اسگر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرایا تیسری مرتبہ سیدہ نے بیٹے کو اٹھا کے تیار کر کے بی بی فرماتی ہم محفظہ کسی طریقے بادشاہ حسین سے کہیں خیمے میں لمحوں کے لیے تشریف لائیں میں کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں جملہ پڑھ رہا ہوں خدای قسم ادھر گوشت ہے نا سیدہ دہتا تو ایک مرتبہ ہائے ضرور نکلے گی بادشاہ حسین خیمے میں تشریف لائیں بی بی فرماتی مالک آپ نے جب سے غربت کی صدا بلند کی ہے نا میرا اسغر جھولے میں نہیں رہتا مالک اگر محسوس نہ کرے تو میرے بیٹے کو بھی میدان لے جائیں بیٹے کو بلا تشبیح ہاتھ پہ اٹھا کے حسین فرماتے ہیں رباب میں اسغر کو لے تو جاؤں گا لیکن رباب یہ تُو نے اسغر کو اتنا تیار کیوں کیا ہے یہ تُو نے بیٹے کی ظلفیں کیوں سواری ہیں یہ تُو نے بیٹے کا لباس کیوں تبدیل کیا ہے یہ اس کے پہلو کے ساتھ ایک ننی سی تلوار کیوں لٹکائی ہے آہستہ سے بی بی سر جگا کے فرماتی مولا میں آپ سے ہی سن چکی ہوں کہ اسی کربلا کے جنگل میں صبحوں سے ابراہیم اور حاجرہ بھی آئے ہوئے ہیں مولا جب آپ اسغر کو میدان لے کے جائیں گے میں چاہتی ہوں وہ مان جائیں حسین چھپا کے نہیں حسین سجا کے لائے شابہ شابہ جڑے ہائے کر سکتے بھائی حسین ماں سے چھپا کے نہیں حسین ماں سے سجا کے بیٹے کو لے کے آیا ہے مولا آپ کا عثان ہے آپ میرے بیٹے کو لے کے جائے رہے ہیں حسین فرماتے ہیں نہیں رباب عثان تیرا ہے باقی ماں کے چل کے جاتے رہے ہیں تیرا بھی چلنے کے قابل نہیں تھا تو تُو نے اپنا بیٹم میرے حوالے کر دیا ہے مالک اللہ کے حوالے ہے بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے سدشاری حسین خیمے کے در پہ پہنچے ہیں ابھی در پہ پہنچے بی بی فرماتی ہیں مالک اگر تاخیر نہیں ہو رہی تو مجھے لمحے کے لئے اصغر دیتے ہیں ایک لمحے کی بات کرنا چاہتی ہوں رباب آپ کا بیٹا ہے آپ کی ملکیت ہے ماں کے ہاتھ پہ بیٹا آیا بی بی نے خیمے کے کونے میں جا کے پتہ نہیں بیٹے کے کان پہ لب رکھ کے کیا بات کی آئے جنہوں نے ماں کی گود سے یار ذکر آل محمد کے سننے شروع کیا ہے ماں نے کو بات کر کے بیٹا حسین کے حوالے کیا خدا کی قسم صد شہری ہمائی تک یہی سنتے ہیں حسین کی مظلومیت یہ ہے کہ حسین پہ تیرہ سر پہ چلتی رہی ہے نا میں اس سے پڑی مظلومیت تمہیں سنانے لگا ہوں آج حسین بیٹے کو لے کیا ہے یوں بلند کر کے حسین کے رات فرماتے کوفیو شامیو تمہارا اگر کوئی جھگڑا ہے تمہاری اگر کوئی لڑائی ہے تم میرے ساتھ ہے اس چھے ماہ کے بچے کے ساتھ تو تمہاری کوئی لڑائی نہیں اسے دو کترے پانی چاہیے مظلومی سمجھو تو خدا آدھی قسمہ بندہ مر جائے مظلومی وڈی اماتم تھوڑا ہے اسے صرف دو کترے پانی چاہیے ایک حرام زادہ وہاں سے باہر آکے لشکر میں سے باہر آکے کہتا ہے حسین پینا تنہے خود دے اے مظلومیت بھی حسین بطول دے پتر گل کر دے تو مسلمان گل مند دے نہیں حسین پینا تنہے خود دے نام اسگر کا لگاتا ہے حسین اسگر پانی مانگے ہم خود دیں گے آئے مجھے نہیں بتا کتنا مہتم ہو اس پر صدوشاری تو اس بات کے درد کا حق ادا ہوتا ہے اسگر پانی مانگے ہم پانی دیتے ہیں حسین پھر اسگر کے موں کے پر لب رکھے نا حسین آجتا سے فرماتے اسگر سنائے نا تیرا دشمن کیا کہہ رہا ہے اسگر جانتا میں بھی ہوں اسگر جانتا تو بھی ہے دینا انہوں نے نہیں کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے زہرہ کو حق نہیں دیا تھا شاہباش بھئی آیا یا میں سیدہ شروع ہو رہے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے تیری دادی کو حق نہیں دیا تھا یہ وہی ہیں جنہوں نے تیرے چچا کو کعبر کی جگہ نہیں دی تھی یہ وہی ہیں جنہوں نے تیرے دادا کو تخت نہیں دیا تھا اسگر پانی مانگ دینا انہوں نے نہیں ہے تاکہ کالی یہ کہنا سکے کہ اسگر مانگتا تو ہم ضرور دیتے اسگر کے خوش کلاب ہلے کوفیوں شامیوں میری ماں اور میرے بابا کے پاس میری پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا میری ماں اور میرے بابا کے پاس میری پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا سونا سنیا نے فضائل بھی سونا مسائب بھی سونا ان کے پاس پیاس بجھانے کے لیے کچھ نہیں بچا مجھے دو قطرے پانی چاہیے اسگر نے بات کی ستر ہزار تیر زمین پہ گرا اوہ حرمالہ یہ تو جنگ نہیں ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جنگ نہیں اتنے میں ابن ساتھ دوڑا حرمالہ کے خیمے میں جا کے اس کا پردہ ہٹا کے گتا بے گئر تجھے شراب پیرا ہے باہر آ کے حسین کا کلام قطع کر یہ کہتا میں نے اپنے سامان سے ایک جام نکالا شاباش 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 بس موقعی مجلس میں نے ایک جام نکالا میں نے دیکھ کہا بچے کی پیاس زیادہ ہے جام چھوٹا ہے میں نے جام واپس رکھا میں نے دوسرا جام اٹھایا پھر میں نے کہا یہ جام چھوٹا ہے بچے کی پیاس زیادہ ہے پھر واپس رکھے قبلہ وہی بات کہتا میں نے وہ جام اٹھایا جس سے ہم جنگوں میں کھوڑوں کو ہاتھیوں کو اونٹوں کو پانی پھلایا کرتے تھے تو محرم سے یہ دیر زہر میں بھگویا ہوا تھا کہتا میں اسگر کو ماننے کے لیے نہیں غازی کے لیے یہ تیر لایا تھا مجھے غازی کی حیفر سے چلانے کا موقع نہیں ملا یہ تیر لے کے آیا کہتا میں نے کھٹ نہ دیکھا تیر میرے ہاتھ سے چھٹ گیا دوسری مرتبہ شست باندی تیر چھٹ گیا دوسری مرتبہ شست باندی تیر چھٹ گیا یا اتنے میں اپنے سادہ کہ کہتا ہرامی اتنا بڑا تیر انداز ہے تجھ سے یہ سگر کو تیر نہیں مر آ جاتا کہتا مجھے تانے دیتا ہے ادھر جہاں میں ہوں وہاں سے کھڑاؤ کے دیکھ مجھے حسین کے ہاتھ پہ اصغر نظر نہیں آتا مجھے کبھی رسول نظر آتا ہے کبھی بطول نظر آتی ہے کبھی رسول نظر آتا ہے یہ کہتا تو تیر مار چاہے رسول کا لگے چاہے بطول صدقے 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 ختم ہو گئی نوکری تو تیر مار چاہے رسول کا لگے آئے مسلمان تیری محبت چاہے بطول کا لگے یہ کہتا میں نے ہاتھوں سے تیر چھوڑا میری نظر تیر کے پیچھے جا رہی تھی یا حسین کے پیچھے سے خیمے کا پردہ ہلا آئے حسین کے پیچھے سے خیمے کا پردہ ہلا پردے سے کسی مصدور کی آواز ہے یا صغر یہ تیرے حصے کا تیر آ رہا ہے یہ تیرے بابا کو نہ لگے میں قیامت کو بطول سے کیا کہوں گی تیر میرے حصے کا تھا لگ حسین کو گیا ہے تیر کے تین نوکے تھی تین موت ہے اس تیر کے یہ قرآن میرے سر پہ ہے ایک تیر صغر کے تماغ میں لگی ایک صغر کے قلے میں لگی ایک صغر کو یہاں سے چیرتی ہوئی دوسرے گاں سے نکل گئی بی بی کی آواز ہے یا ظالیب جس نے صغر کو مارا ہے اور تیری اپنی آنا حد کو ہی بی 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 ب